بسم اللہ الرحمن الرحیم آرکیو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ نمرود جیسے خدائی کے دعوے کرنے والے کافر کی ماں کی روح قبض کرتے وقت حضرت ازرائیل علیہ السلام کو ترس کیوں آیا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے متعلق تمام تر تفصیلات سے اگاہ کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل آرکیو ٹی وی پر نہیں ہیں تو برائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں ناظرین ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت ازرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے ازرائیل آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے ان میں سے کسی پر تجھے ترس آیا ہے تو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دھکتا ہے لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں خدا نے پوچھا کہ یہ بتا سب سے زیادہ رحم کس پر آیا حضرت ازرائیل علیہ السلام نے کہا کہ الہی ایک موت ایسی ہے جو بلائی نہیں بولتی اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں میرے ساتھ رہتا ہے ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنہ کر دے میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا تو نے فرمایا کہ سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو لیکن ایک عورت اور اس کے نزائدہ بچے کو چھوڑ دے میں نے اس حکم کی تعمیل کی سب کی جانیں قبض کر رہی لیکن ایک بہتے تختے پر اس کی ماں اور بچہ بچ گیا اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا میں نے اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا لیکن پھر تیرا حکم آیا کہ اے ازرائیل جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے اے باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کام کیا تھا مجھے سیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی اب اس واقعے کو ایک مدت بیٹھ چکی ہے لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ازرائیل سن تو نے جب ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گنا جنگل تھا یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بیٹھے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی ہاتر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بیجے جو ہر وقت چہچاتے اور نیا راگ علاپتے تھے ہم نے چمبیلی کے پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے ہم نے اسے ارخوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا افتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دوب اس پر نہ ڈالے اور ہوا کو فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلے بادنوں کو حکم دیا کہ اس پر مینہ نہ برسائے بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا انہی دنوں جنگل میں بیڑیے کی مادہ نے بچے دیئے ہوئے تھے ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسانی بچے کو بھی دودھ پلا اس کی دیکھ بال کر اور اسے کوئی مسئبت نہ پہنچے اے ازرائیل اس نے ہمارے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بیارو مددگار بچہ پرورش پا کر خوب سے ہتمند اور بہادر ہو گیا ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چھبنے نہ دیا دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ اس وقت وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا اے اللہ پاک تجھی کو علم ہے اور تُو ہی میرا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بچہ نمرود بن گیا ہے اور اس نے میرے حلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے ناجرین ماہ شبان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں ناجرین انسان نکاح کرتا ہے مکان تعمیر کرتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز تین مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آوں گا ناجرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی